شریر اکدم فرتیلا ہو جائے گا ہاتھ پیر دکھیں گے نہیں اور دماغ بہت تیزی سے کام کرے گا آلس ختم ہو جائے گا شریر میں اور من میں ایک الگ ہی اورجہ آ جائے گی بس بھوجن کے یہ نیم اپنی زندگی میں اپنا لو لیکن وہ نیم کون سے ہے وہی ہم آج کے اس ویڈیو میں کہانیوں کے مادھیم سے جانیں گے تو بینا دیر کیے چلیے ان کہانیوں کی شروعات کرتے ہیں پہلی کہانی دوستوں آج کل سبھی ویکتی اپنے شریر میں بل اور اورجہ بڑھانے کے لیے ویبھن ترہ کی دوائیوں کا پریوک کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں جم کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ان کے شریر میں وہ بل وہ اورجہ نہیں بڑھ پاتی ہے جو وہ بڑھانا چاہتے ہیں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مہان گرو دوارہ بتائے گئی ایسی پانچ چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جس کا یدی آپ پریوک کرتے ہیں دش سے پدھار دن کے اندر ہی آپ کے شریر میں اورجہ کا سنچار ہوگا آپ کا شریر بلشالی ہوگا آپ جم جا کر بھی ایسا نہیں بنا پائیں گے جیسا شریر ان چیزوں کو لینے سے آپ کا بن جائے گا اور ان چیزوں کا پریوک ہمارے جیتنے بھی رسیمونی تھے راجہ تھے مہاراجہ تھے سبھی لوگ ان کا پریوک کیا کرتے تھے تبھی تو وہ آج سال کی عمر میں بھی ہمیشہ اورجہ سے بھرپور رہتے تھے ان کا شریر اتنا بلشالی رہتا تھا اتنی وردھا وستہ میں بھی وہ یدھ کرنے کے لیے سکشم رہتے تھے تو آئیے جانتے ہیں وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا پریوک کر ہم اپنا وزن بڑھا سکتے ہیں ہم اپنے شریر کو شکتیشالی بنا سکتے ہیں اور ان چیزوں کا پریوک کرنے کے بعد آپ اورجہ سے بھر جائیں گے ایک بار کی بات ہے ایک گرو جو آئیوروید کے سب سے بڑے جھاتا تھے ان کے پاس ایک یوک آتا ہے اور کہتا ہے کہ گروار میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے کرپیا کر آپ میری سمسیاؤں کا سمادھان نکالیں یہ سن گرو جی مسکرانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ کیا سمسیہ ہے تمہاری اب یوک کہتا ہے کہ گروار میں ہمیشہ تھکا تھکا محسوس کرتا ہوں مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے مانو میرے شریر میں اورجہ ہے ہی نہیں ابھی میں بس پچیس سال کا ہوا ہوں اور میرے چہرے پر ابھی سے ہی جھرییاں پڑنے لگی ہے میرا دماغ کسی بھی کارے میں لگتا ہی نہیں میں دن بھر ہمیشہ آلسے سے بھرا رہتا ہوں آدھے سے زیادہ سمیں میں بیمار رہتا ہوں میرے شریر میں بہت ساری بیماریوں نے گھر بنا لیا ہے اس لیے آپ مجھے کچھ ایسا اوپائے بتائے جس سے میرے زیادہ پیسے بھی خرچ نہ ہو اور میں اورجہ سے بھرپور رہا ہوں مجھے کبھی کوئی بیماری پکڑ تک نہ پائے میرا شریر شکتی شالی بن جائے اور دماغ اچھے سے کارے کریں یو وقت کی پوری بات سننے کے بعد گروہ دیو کہتے ہیں کی بیٹا آج میں تمہیں ایسی پانچ چیزیں بتاؤں گا جو آسانی سے تمہیں تمہارے گھر پر ہی اپلبد ہو جائے گی اس کا نیامیت روپ سے اپیوگ کرنے سے نہ کیول تم بیمار پڑھنے سے بچو گے بلکہ ان کا پر یوگ کرنے سے تمہیں کبھی بھی تھکا تھکا محسوس بھی نہیں ہوگا تم پورے دن اورجہ سے بھرے رہوگے لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے شریر کے بارے میں سمجھنا ہوگا ہمارے شریر کا پرتییک انگ چاہے آپ کی توچہ ہو آپ کے بال ہو یا آپ کے شریر کا کوئی بھی انگ کیوں نہ ہو وہ پروٹین سے بنا ہوتا ہے آپ کی مان سپیشیاں پروٹین سے بنی ہوتی ہیں جب آپ کے شریر میں پروٹین کی کمی ہوتی ہے تو آپ کے شریر کے پرتییک انگ پر اس کا پربھاو پڑتا ہے اس لیے آپ کو پریابت ماترہ میں پروٹین ضرور لینا چاہیے لیکن جب ویقتی کو یہ پتا ہی نہیں ہوتا کہ پروٹین کن کن عوشدی سے بنتا ہے تو وہ اس سے ونچت رہ جاتا ہے پروٹین ہمارے شریر میں مان سپیشیوں کو ریپیرنگ کا کام کرتا ہے اور اس سے شریر کا وکاس بھی ہو پاتا ہے اب میں جو آپ کو بتاؤں گا اسے دھیان سے سننا یہ جو ہماری دھرتی ماتا ہے یہ بہت ہی کم پیسے میں ایسی چیزیں اپلبد کراتی ہیں جنہیں غریب سے غریب ویقتی بھی اپیوگ کر سکتا ہے پھر گروہ آگے بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے شریر میں پروٹین کا وکاس دو طرح سے ہوتا ہے جنہیں امینو ایسڈ کہا جاتا ہے یہ امینو ایسڈ جب جڑتے ہیں تو ایک ایسی شرنکھلا بنتی ہے اور اس کے جڑنے سے پروٹین کا نرمان ہوتا ہے اور یہ جو امینو ایسڈ ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں جن میں پہلے وہ ہوتے ہیں جنہیں آپ کا شریر اپنے آپ ہی بنا لیتا ہے اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جنہیں آپ کو باہر سے آہار سے پرابت کرنا ہوتا ہے اس لیے جو آپ آہار لیتے ہیں اس میں امینو ایسڈ نہیں ہوتا تو آپ کے شریر ویبھن پرکار کی بیماریوں سے اور بھن بھن پرکار کے تطووں کی کمی سے بیمار پڑ جاتے ہیں جس کا اثر آپ کے شریر پر پڑتا ہے آپ کا شریر کمزور ہو جاتا ہے آپ کو تھکان محسوس ہوتی ہے آلس سے آتا ہے ہڈیوں کی مضبوطی کم ہو جاتی ہے مانسپیشیاں ڈیلی پڑ جاتی ہے بال سفید ہو جاتے ہیں چہرے کی چمک ختم ہو جاتی ہے آنکھوں کی روشنی بھی تھیرے دھیرے کم ہو جاتی ہے شریر کی اورجہ چلی جاتی ہے اس لیے ان سب کو سنتولن میں رکھنے کے لیے اب یہ جو چیز ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کا آپ کو نیامت روپ سے پریوک کرنا چاہیے پھر پہلی چیز گرو یوک کو پہلی چیز بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلی چیز ہے پنیر آپ چاہے کتنا بھی آہار کھالو آپ کو وہ پروٹین نہیں ملے گا جو آپ کو پنیر کھانے سے ملتا ہے مارکٹ میں پنیر کو پوشک تتووں کا خزانہ بتایا گیا ہے پنیر آپ کو سامانیے سے لے کر اور گمبھیر شاریرک سمسیاؤں تک سے بچاتا ہے اس میں موجود ہوتے ہیں کیلشیم پروٹین فوسفورس فولیٹ اتیادی نیوٹریانٹس عورتوں اور بچوں کے ہیلتھ کے لیے بہتر ہوتے ہیں اس میں موجود وٹیمن ڈ اور کیلشیم آپ کو کینسر کے خطرے سے بچاتے ہیں اس میں موجود کیلشیم اور فوسفورس آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں اور آپ کو انی طرح کی کئی بیماریوں سے بچاتے ہیں اس میں پایا جانے والا سیلینیم نامک انٹی آنکسیڈنٹ لمبے سمیہ تک آپ کو جوان رکھتا ہے سوست رکھتا ہے جس سے آپ جلدی سے ورد دکھائی نہیں دیتے پانیر میں موجود پروٹین شریر کو صرف نہ کیول اورجہ دیتا ہے بلکہ مانسپیشیوں کے لیے بھی بہت مہتوپورن ہوتا ہے یہ آپ کی مانسپیشیوں کو مضبوط بناتا ہے ساتھ ہی پروٹین وزن کو سنتولت رکھنے میں بھی سہایک ہوتا ہے اس لیے آپ کو لگ بھگ سو گرام پانیر کا سیون ضرور کرنا چاہیے لگ بھگ سو گنا اور پانیر ساپ کو دس گرام پروٹین مل جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ پانیر کا پریوگ کچھا بھی کر سکتے ہیں یا پھر گائے کے گھی میں پکا کر بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اسے سبزی میں ڈال کر بھی پریوگ کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیے بہت اوپیوگی ہوگا پھر گروہ شششے کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ گھر پر بھی پانیر کو بنا سکتے ہیں آپ دو کلو دودھ میں کئی سارا پانیر بنا سکتے ہیں پانیر بنانا بہت ہی آسان ہے اس کے لیے آپ کو برطن میں تھوڑا سا دودھ لینا ہے اسے تھوڑا سا گرم کر پھر اس میں نیمبو کچھ بوندھ ڈال دیجئے تھوڑی دیر بعد ہلکی آنچ پر اسے پکانا ہے جب وہ دودھ پھٹ جائے تو اسے کسی سوٹی کے پتلے کپڑے دوارا چھان لینا ہے جس سے اس کا سارا پانی نکل جائے گا اور آپ کو پانیر اپلپد ہو جائے گا اگر آپ گھر پر ہی پانیر بنا کر کے اس کا پریوک کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوگا کیونکہ گھر پر بنایا گیا پانیر ایک دم تازہ ہوتا ہے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی جو کہ آپ کے سواستے کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے دوسری چیز گرو دوسری چیز بتاتے ہوئے کہتے ہیں سویا بین سویا بین میں پرچور ماترہ میں پروٹین ہوتا ہے اس میں کئی طرح کے ضروری امینو ایسٹ پائے جاتے ہیں جو کی مانس پیشیوں اور ہڈیوں کو سوست رکھنے کے لیے مدد کرتے ہیں سویا بین کو فائبر کا بہترین سروت مانا جاتا ہے اس کے ایک کپ سویا بین میں دہی گرام تک فائبر پایا جاتا ہے جو کی صحت کے لیے کافی لاب دائک ہوتا ہے جو لوگ شاکہہاری ہوتے ہیں ان کے لیے سویا بین وردان ہے کیونکہ جو لوگ مانس کا پریوک کرتے ہیں ان کو بھی اتنا پروٹین پرابت نہیں ہوتا جتنا کی شاکہہاری لوگوں کو سویا بین سے مل جاتا ہے سویا بین میں آئرن بھی پایا جاتا ہے جس سے شریر میں خون کی کمی نہیں ہوتی ہے سویا بین فیٹس کا بہت ہی بہترین سروت ہے اس میں ضروری اومیگا 6 اور اومیگا 3 وسا بھی پایا جاتا ہے یہ دل کے لیے بھی بہت لاب دائک ہوتا ہے اور بہت ساری بیماریوں کی ہونے کی سمسیاؤں کو کم کرتا ہے شریر کی دربلتہ بالوں اور سکن کی سمسیاؤں کو دور کرنے کے لیے سویا بین کو کافی کارگر مانا جاتا ہے یہ ایسا سوپر فوڈ ہے جس کے سیون سے باڈی بیلڈ ہوتی سویا بین شریر میں نئی کوشکاؤں کو بناتا ہے اور اس کے ساتھ ہی شریر میں پرانی کوشکاؤں کی مرمت بھی کرتا ہے سویا بین کی مدد سے شریر میں کچھ ایسے ہارمون نکلتے ہیں جو مانسک سنتولن کو بنائے رکھنے میں لاب دائک ہوتے ہیں سویا بین کے سیون سے ہڈیوں کی مضبوطی زیادہ ہوتی ہے اور بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے سویا بین کا پریوگ آپ کو سو گرام ہی کرنا چاہیے چاہیے سو گرام سویا بین میں آپ کو چھتیس گرام تک پروٹین مل جاتا ہے آپ کو سویا بین کو کچھ دیر پانی میں بھگو کر رکھ دینا ہے پانی میں بھگونے کی وجہ سے یہ نر ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے کچھا بھی کھا سکتے ہیں یا پھر سبزی بنا کر بھی اس کا پریوگ کر سکتے ہیں چوتھی چیز پھر گرو جی چوتھی چیز بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ بھنا ہوا چنا اتیادی کا سیون بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھرپور ماتر میں ویٹامین ہوتا ہے اس کا دو طرح سے پریوگ کر سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ چنے کا سیون ایسے ہی کر لیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے موٹا پسوا کر پھر اسے پانی میں ملا کر اور تھوڑی سی کھانڈ ڈال کر آپ اسے پی سکتے ہیں اس سے آپ کے شریر کو اورجہ ملتی ہے سو گرام کی ماترہ میں چنے لینے سے آپ کو آٹھرہ گرام تک پروٹین ملتا ہے بھونا ہوا چنا آپ کے دماغ کے فنکشن کے لیے بہت محتوپورن ہوتا ہے اس سے آپ کا دماغ بہت ہی اچھی طریقے سے کارے کرتا ہے جس سے آپ کو نرنے لینے میں کوئی پریشانی نہیں آتی اس کے ساتھ ہی یہ آپ کے بالوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے آپ کی سکن کے لیے بھی بہت اوپایوگی ہے بھونے ہوئے چنے میں مینگنیز فولٹ فاسفورس اور تانبے کا بھی ایک اچھا سروت ہوتا ہے جو ہمارے حردے کو سوستھ رکھنے کے لیے لاپکاری ہوتا ہے اور اس میں موجود فاسفورس اس وشیش روپ سے ہمارے شریر کے لیے بہت بڑھیا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے نیمت سیون سے خون میں جمع گندے کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے دھیان رہے ان گندے پدارت کی وجہ سے نسوں میں بلوکیز ہو جاتی ہے جس سے آپ کو دل کے کئی سارے روگ ارث رائٹس ہارٹ اٹیک اتیادی ہو جاتے ہیں بھونا ہوا چنہ کھانے سے ایمیونٹی سٹرونگ رہتی ہے کیونکہ اس میں انٹی آنکسیڈنٹ پرچور ماترہ میں پائے جاتے ہیں جو شریر کی ایمیونٹی کو بوسٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں خاص طور پر تھنڈ کے سمیں میں ایمیونٹی کو مضبوط رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے بھونا ہوا چنہ کھانے سے وزن کم بھی ہوتا ہے کیونکہ اس میں فائبر کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے جس سے شریر کی پانچن کریا ٹھیک رہتی ہے اس کے علاوہ شریر میں اینرڈی بنی ہی رہتی ہے جس سے آپ کو بار بار بھوک نہیں لگتی پانچویں چیز اس کے بعد گرودیو پانچویں چیز بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مونگفلی کا سیون کریں ابھی کے سمیں یعنی کی تھنڈی کے سمیں میں مونگفلی بہت ملتی ہے مونگفلی میں بہت زیادہ پوشک تتو پائے جاتے ہیں جو ہمارے شریر کے لیے بہت ضروری ہے اس میں آئیرن، کیلشیم، ویٹامین، جنک، فاسفورس اتیادی پریابت ماترہ میں پائے جاتے ہیں اس کا سیون کرنے سے آپ کئی ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں مونگفلی میں مونوسیچوریٹڈ فیٹس پائے جاتے ہیں یہ بیڈ کولیسٹرول کے سطر کو کم کرتا ہے اور گوڈ کولیسٹرول کے سطر کو بڑھاتا ہے اگر آپ نیمیت روپ سے مونگفلی کا سیون کرتے ہیں تو آپ کو دل کی بیماری کبھی نہیں ہوگی مونگفلی سردی جھکام سے آپ کو راہت دلاتی ہے یہ شریر کو اندر سے گرم رکھتی ہے اس کے روزانہ سیون سے پھیپڑوں کو مضبوطی ملتی ہے اس موسم میں یدی ہم سردی، خانسی، زکام سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں نیمیت روپ سے اس کا سیون کرنا چاہیے مونگفلی میں فائبر اور پروٹین بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے یہ کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اس سے وزن کم کرنے میں سہائتہ ملتی ہے مونگفلی میں مینگنیز، کیلشیم، کاربو ہائیڈریٹ پرچور ماترہ میں پائے جاتے ہیں اس کے سیون سے بلڈ شگر کا ستر کنٹرول میں رہتا ہے اگر آپ کو ڈائیبیٹیز کی سمسیہ ہے تو مونگفلی کا سیون آپ کو ضرور کرنا چاہیے مونگفلی کھانے سے کئی طرح کے کینسر سے بچا جا سکتا ہے مونگفلی میں موجود فیٹی ایسڈ توچہ روگوں سے بچانے میں بھی فائدہ کرتے ہیں اس میں فائبر بھی ہوتا ہے جو شریر کے وشاکت پدارتوں کو باہر نکالنے میں سہائک ہوتا ہے جس سے آپ کی توچہ ہیلدی بنی رہتی ہے آپ کو نیامیت روپ سے ایک مٹھی مونگفلی کا ہی پریوگ کرنا ہے زیادہ ماترہ میں آپ کو اس کا پریوگ نہیں کرنا ہے پھر گرو جی اس یوک سے کہتے ہیں کہ بیٹا میرے بتائے گئے نیاموں کا یدی آپ نیامیت روپ سے پریوگ کریں گے سیون کریں گے دیکھنا تمہاری ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی اور تم بہت اچھا انبھاو کروگے اب اس یوک نے گرو دیو کو دھنیواد دیا تو درش کو اب چلیے ہمارے دوسرے کہانی کی شروعات کرتے ہیں دوسری کہانی بہت سمائے پہلے ایک ششش نے اپنے گرو سے سوال کیا جیون کا سب سے قیمتی دھن کیا ہوتا ہے گرو نے اس کا اتر دیتے ہوئے جواب دیا کہ چاہے میرے پاس پیسے نہ ہو چاہے رہنے کے لیے چھت بھی نہ ہو چاہے کوئی سکھ سوویدھائے نہ ہو لیکن اگر میرا شریر سوست ہے تو میں دنیا کا سب سے دھنوان آدمی ہوں ششش نے پوچھا کہ گرو دیو آپ کی عمر سو سال کو پار کر چکی ہے اور پھر بھی آپ اتنے سوست ہیں آپ کی بدی بڑی ہی تیور ہے اور آپ کا چہرہ بھی سوری کی طرح چمکتا رہتا ہے اور وہیں پر آپ کے بدن سے بھی چندن سی خوشبو آتی ہے ششش نے کہنا جاری رکھا کہ گرو دیو میرے مند میں بہت بار آیا ہے کہ میں آپ سے اس کا رہسی جانوں لیکن سنکوچ وش میں آپ سے پوچھ نہیں پاتا ہوں کرپیا کر کے آج مجھے وہ سادھارن سے نیم بتانے کی کرپا کریں جن سے میں بھی آپ کی طرح سوست اور نیروگی رہ سکوں نیم اگر آسان ہوں گے گرو دیو تو اس کا انوسرن میرے ماتا پتا بھی کر پائیں گے کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور وہ بہت جٹل پرکریہ نہیں اپنا پائیں گے کرپیا کر کے سادھارن سے طریقے بتانا تاکہ کوئی بھی گرہست آدمی ان نیموں کا پالن کر سکیں گرو دیو نے کہنا آرمب کیا سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے تمہیں پاچن تنتر کی کریا کو سمجھنا ہوگا جو بھی آیورویت کا ودوان ہوتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اگر آپ کا پاچن تنتر لگاتار بھوجن پچانے میں لگا ہوا ہے تو سوہبھاوک ہے کہ اورجہ کی ایک خاص ماتر آپ کے بھوجن کو پچا رہی ہے اسی کارن زیادہ بھوجن کرنے سے آپ کا دماغ اور آپ کا شریر اپنے بہترین ستر پر کام نہیں کر پاتا تم نے دیکھا ہوگا کہ بھوجن کرنے کے بعد جب پاچن پرکریہ شروع ہوتی ہے تو ہر جانور نیچے بیٹھ جاتا ہے وہ بس بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ دوسری چیزوں کے لیے پریابت اورجہ نہیں بچتی ہے چاہے وہ مانسہاری ہو یا شاکہاری ہو ہر جانور کھانے کے بعد نیچے بیٹھ جاتا ہے اور یہ انسانوں کے لیے بھی ایک پراکرتک ضرورت ہے کھانے کے بعد وہ بیٹھ جانا چاہتے ہیں کیونکہ دوسری چیزوں کے لیے پریابت اورجہ نہیں ہوتی اگر آپ اپنی پوری کشمتہ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے شریر کو ایسا بنا کر رکھئے کہ آپ جو بھی کھائیں کچھ بھی کھائیں تو ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے اندر آپ کا پیٹ کھالی ہو جانا چاہیے پیٹ کھالی ہونے کا مطلب ہے پیٹ کی تھیلی کھالی ہونا یعنی کی جب بھوجن آنٹ کے دوسرے بھاگوں میں چلا جاتا ہے تب پیٹ کھالی ہو جاتا ہے کیونکہ آنٹ میں پرکریہ بلکل الگ ہوتی ہے وہ پاچن نہیں ہوتا ہے وہ اورجہ کو گرہن کرتی ہے آنٹوں دوارہ اس اورجہ کو گرہن کرنے کے لیے زیادہ اورجہ نہیں لگتی ہے پاچن پرکریہ میں جب کھانا پیٹ کی تھیلی میں موجود ہو تو بہتر ہے کہ آپ اپنی گتی ویدھی کو کم کر لیں اب اگر سوچئے سارا دن آپ کے پیٹ میں کھانا موجود رہے گا تو آپ اپنے جیون کی پوری کشمتہ کم کر لیں گے آپ خود دیکھئے کہ جب آپ کے پیٹ میں کھانا موجود ہوتا ہے تب شریر کیسا محسوس کرتا ہے اور جب پیٹ کھالی ہوتا ہے تب شریر کیسا محسوس کرتا ہے آپ خود پائیں گے کہ آپ کا شریر اور آپ کا دماغ تب بہترین روپ سے کام کرتا ہے جب آپ کا پیٹ کھالی ہوتا ہے اس کا ایک پہلو اور ہے دیکھئے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا شریر ہر سمیں نئی کوشکائیں بناتا رہتا ہے اور پرانی کوشکائیں ختم کرتا رہتا ہے جس سے ہمارے شریر کا شدکرن ہوتا رہتا ہے لیکن جب بھوجن ہمارے پیٹ میں ہوتا ہے یعنی کہ ہمارا پیٹ جب کھالی نہیں ہوتا تو یہ شدکرن اسی پرتیشت کم ہو جاتا ہے وہ ساری گندگی جو شریر سے اپنے آپ باہر نکلتی تھی اب وہ نکلنی بند ہو جائے گی جو کچھ سمیں بعد آپ کے لئے ترہ ترہ کی سمسیائیں پیدا کریں گی دیکھئے یوگ میں پیٹ کا ہمیشہ صاف رہنا بہت ہی مہتوپون ہوتا ہے کسی بھی پارم پر ایک پرانالی میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ جب بھی آپ کسی آئیورویدک ڈاکٹر یا کسی وید کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ آپ کے پیٹ کی صفائی کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ کی زیادہ تر سمسیہ پیٹ صاف نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہے صرف ایک دن کے لئے اپنے پیٹ کو پوری طرح سے صاف کرنے کے بعد محسوس کریں کہ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے آپ اپنے اندر بہت ہلکا اور سندر محسوس کریں گے ہر دن آپ کو اسی طرح محسوس ہونا چاہیے عام طور پر پارمپرک روپ سے گھی کو پہلے نوالے کے روپ میں کھایا جاتا ہے گھی ایک چکنائی والا پدارت ہے جو پوری آہار نلی کو چکنائی دیتا ہے آپ کو سب سے پہلے اسے ہی کھانا چاہیے تاکہ یہ بھوجن کے پرواہ کو آسان بنا دیں جب آپ بہت مسالے دار بھوجن کھاتے ہیں تو اسے کھانے سے پہلے آپ کے بھوجن مارک پر گھی کی پرت چھڑھانا بہت اچھا ہوتا ہے گھی کا محتو یہ ہے کہ یہ آہار نلی کو ساف رکھتا ہے تو جو ویقتی گھی کا اوچت طریقے سے سیون کرتا ہے اس کا پیٹ ہمیشہ ساف رہے گا کیونکہ وہاں کچھ نہیں چپکتا وہاں کچھ بھی لمبے سمیہ تک ٹھہر ہی نہیں سکتا پیٹ کا کینسر آنٹ کا کینسر آج کل یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو اگر آپ ایک نشنط ماترہ میں گھی کا سیون کرتے ہیں تو یہ گھٹنا بہت کم ہو جاتی ہے لیکن اس کے لیے گھی صحیح گنوطہ کی ہونا چاہیے صحیح طریقے سے گائے یا بھینس کے دودھ سے بنایا جائے اگر گھی کو اچت طریقے سے گائے یا بھینس کے دودھ سے بنایا جائے تو اس کے کئی مہتوپورن فائدے ہوتے ہیں ششش نے سوال پوچھا کہ گرودیو پاچن کریا تو میں کچھ کچھ سمجھ گیا ہوں لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کی طرح سورج جیسا تیج پانے کے لیے چمکتا ہوا چہرہ پرابت کرنے کے لیے کیا پرکریہ اپنانی چاہیے گروہ نے اس کا اتر دیتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ دیکھئے آج کے سمیے میں بہت سارے لوگ صبح اٹھتے ہی خالی پیٹ چائے پیتے ہیں چمکتا ہوا تیج اسوی مکھ پانے کے لیے ہمیں کچھ پرکریہ نہیں اپنانی ہمیں بس اپنی دنچریا سہی کرنی ہے اپنا کھان پان سدھارنا ہے صبح خالی پیٹ چائے پینا زہر کے سمان ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے آپ کے اندر آپ کی آنٹوں کو کمزور کر دیتا ہے پیٹ میں دھیرے دھیرے ایسی ڈیٹی ہونے لگتی ہے اور اپنے آپ من اور مستشک سست پڑھتے جاتے ہیں صبح اٹھتے ہی تمہیں تانبے چاندی یا مٹی کے برطن میں رکھا ہوا پانی پینا چاہیے لیکن چاندی اور مٹی کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے اسی لیے کف اس تھما یا دما جیسے روگی اس کا اپیوگ نہ کریں رات میں آپ نے چاندی تانبے یا مٹی کے برطن میں پانی رکھ دیا اور صبح خالی پیٹ بینا دانتن کیے ہوئے اسے پیلیا ششیر نے سوال کیا کہ گرودیو بینا دانتن کیے ہوئے اگر ہم وہ پانی پییں گے تو ہمارا باسی تھوک ہمارے اندر ہی چلا جائے گا گرودیو نے اسے بتایا کہ وہ تو اچھی بات ہے کیونکہ باسی تھوک اوشتی کے سمان ہوتا ہے گرودیو نے چیتاونی دی کہ دیکھئے جن لوگوں کو آلسر، ٹی بی یا نیمونیا ہے انہیں کھالی پیٹ پانی نہیں پینا ہے تانبے کے برطن میں رات میں رکھے ہوئے پانی میں اس کے سنسکار مل جاتے ہیں تانبے کے گونس پانی میں آ جاتے ہیں اور وہ تانبہ ہمارے شریر میں جا کر بہت سے لابکاری فائدے کرتا ہے گرودیو نے چیتاونی دی کہ اگر مجبوری نہ ہو تو پلاسٹک کی بوتل میں کبھی پانی مت پینا کیونکہ پلاسٹک کی ایک ایسی سن رچنا ہوتی ہے جب وہ گرم تاپمان پر آتا ہے تو پلاسٹک تھیرے تھیرے پگھلنا شروع ہو جاتا ہے اور جب وہ بہت باریک ستر پر پگھلتا ہے تو اس کے کارن اس پانی میں مل جاتے ہیں جو ہمارے شریر میں جا کر کینسر کا کارن بن سکتے ہیں دیکھئے یہ پانی پینے کے بعد اپنا پیٹ اچھے سے کھالی کرنے کے بعد آپ آملہ اور سبزیوں کا رس پی سکتے ہیں پینے میں کچھ لوگوں کو تھوڑا کڑوا لگ سکتا ہے لیکن جہاں پر شریر کو اتنے سارے فائدے ہو رہے ہو وہاں پر تھوڑا کڑوا پن تو برداشت کیا جا سکتا ہے گرود نے بتایا کہ یہ بھی سچائی ہے کہ ہر دن ایک جیسا کھانا نہیں کھایا جا سکتا تو جیس دن تم آملہ اور سبزیوں کا جوس نہ پی سکو اس دن آپ کو دہی کھانا چاہیے دہی بہت ہی بہترین آئیورویدک آشدھی کے روپ میں استعمال ہو سکتا ہے اگر اس کو صحیح سے استعمال کیا جائے تو ہمارے شریر میں بہت ساری بیماریوں کو وہ جڑ سے ختم کر سکتا ہے دہی کی ایک پریابت ماترہ لے کر اس میں گڑ شکر یا مشری کا مشرن ضرور کر لیں تاکہ آپ کو وہ دہی کھٹا نہ لگے اگر دہی میں گڑ ملاتے ہیں تو گڑ بہت زیادہ نیا نہیں ہونا چاہیے گڑ جتنا زیادہ پرانا ہوگا اتنا ہی لابکاری ہوگا اور دہی کو تھوڑا پتلا کر لے پتلا ہونے کے بعد وہ آسانی سے ہمارے شریر میں جا سکتا ہے اور اس کو پچنے میں بھی زیادہ اوڑ جا شریر کو نہیں لگانی پڑتی آئیوروید کے گنیت کے حساب سے اگر آپ صبح ان پرکریہوں کا پالن کرتے ہیں تو آپ کے چہرے کا تیز بڑھنے لگے گا اس پر چمک آنے لگے گی جلد ہی لوگ آپ سے بولنا شروع کر دیں گے کہ بھائی آپ کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی لیکن آپ لگتے نہیں ہو اتنی عمر کے سنیاسیوں اور منیوں جیسا تیج پانے کے لیے دھیان اور آئیوروید کے نیم کے حساب سے خان پان یہ دو چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہیں اگر گرست آدمی بھی ان نیموں کا پالن کرتا ہے تو وہ بھی سنیاسیوں جیسا تیجاسوی ہو سکتا ہے ششیہ نے آخری پرشن کیا کہ گرودیو مجھے یہ دو نیم تو اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہیں پہلا نیم اپنے پیٹ کو کھالی رکھیں گے تو ہر بیماری سے مکت رہیں گے دوسرا نیم کی ہم اپنے چہرے پر اوج اور تیز کیسے پرکٹ کر سکتے ہیں بس ایک آخری سمسیا کا سمادھان اور کروانا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے جیسے آدمی کی عمر بڑھتی ہے تو اس کے آنکھوں کی اور اس کے دماغ کی کشمتہ کم ہوتی جاتی ہے تو اس کشمتہ کو برقرار بنائے رکھنے کے لیے کن نیموں کا پالن کریں یا پھر کیا کھانپان اپنے دینک جیون میں اپنائیں گروہ نے خود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جیسے جیسے عمر بڑھے گی ویسے ویسے بدھیمان ہوتے جاؤ گے بس میں جو نیم بتا رہا ہوں ان کو دھیان سے سن لو سن لوگے تو ساری سمسیائیں حل ہو جائیں گی سب سے پہلے سفید قدو کے عوشدھیے گنوں کے بارے میں جانوہ یووید کے گنٹ کے حساب سے سفید قدو کا جوس کینسر کو مٹاتا ہے اور ساتھ ہی دماغ کی تیکشنتہ کو بڑھاتا ہے تیکشنتہ یعنی کی تیز باریک بدھی لیکن یہ سمجھ لینا کہ سفید قدو کا جوس تھنڈا ہوتا ہے اسی لیے اس تھما اور جن کو سردی جلدی پکڑ لیتی ہو ایسے لوگوں کو سفید قدو کے جوس کا سیون نہیں کرنا ہے دماغ اور آنکھوں کو تیز کرنے کے لیے جو اگلا نسخہ میں بتا رہا ہوں وہ ہر کوئی کر سکتا ہے بلکہ ہر کسی کو کرنا چاہیے پانچ دیسی بادام کی گری جو چھوٹی والی ہوتی ہے کیونکہ وہیں دیسی ہوتی ہے بڑی والی میں اتنے خاص گونڈ نہیں ہوتے ہیں جیتنا چھوٹی والی گری میں ہوتے ہیں پانچ چھوٹی بادام گری اور ایک اکھروٹ رات کو پانی میں بھگو دو صبح ان کے چھلکے اتارو اور انہیں کسی پتھر کے کھرل میں ڈالو یاد رکھنا پتھر کا کھرل کسی ایسے ویسے برتن میں نہیں کیونکہ اس سے اس کی گنوطہ ختم ہو جاتی ہے اس پتھر میں یہ ڈالنے کے بعد اسے متھنا شروع کرو دھیرے دھیرے جب آپ اسے پسیں گے تو وہ باریک ہونے لگے گا اور اس کے بعد اس میں دودھ ڈالنا شروع کرو اوپر سے دودھ گائے کا ہونا چاہیے وہ سب سے زیادہ بہترین رہے گا دماغ کے لیے استعمال کرنے کو بھینس یا بکری کا بھی کر سکتے ہیں لیکن گائے کا دودھ سب سے زیادہ مہتوپون ہو جاتا ہے جب دماغی سمسیاؤں کے بارے میں بات آتی ہے تو اب اس بادام اور اکھروٹ کو دودھ کے ساتھ پیسنا شروع کرو دھیرے دھیرے جتنا آپ پیسیں گے اتنی اس کی گنوطہ بڑھتی جائے گی اب کچھ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ دودھ کے ساتھ ہم بادام یوں ہی کھا لیں تو یا پھر پتھر کے کھرل میں پیسنے کی بجائے اسے مکسی میں پیس لیں تو میں بتاتا چلوں کہ پتھر کے کھرل میں اسے پیسنے کے بعد اس کی گنوطہ سو گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے اچھے سے گائے کے دودھ میں پیسنے کے بعد جب آپ اس کا سیون کریں گے تو آپ کی آنکھیں اور آپ کا دماغ ان کے لیے یہ بہت ہی لابکاری رہے گا جن لوگوں کو بھولنے کی سمسیائیں ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھ کر بھول جاتے ہیں جو لوگ دماغی روپ سے پریشان رہتے ہیں تناو بنا رہتا ہے چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے یہ ایک تھنڈائی کا کام کرے گا ان کے دماغ میں ایک تھنڈک پہنچائے گا جس سے ان کا دماغ اپنے بہترین سطر پر کام کر پائے گا ششی نے یہ نیم اچھے سے کنٹھست کر لیے اور اس کے بعد گھر جانے کے لیے اپنے گروہ سے آگیا مانگی ششی اپنے گروہ سے آشیرواد لے کر اپنے گھر کی طرف پرستان کر گیا دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی سننے سے آپ کے جیون میں اچھے بدلاؤ آئے ہوں گے آپ کو اس ویڈیو سے کیا سیکھنے ملا یہ کومنٹ کر کے ضرور بتائے اور اپنے پریوار اور دوستو یا آپ کے قریبی انسان کے ساتھ یہ کہانی شیئر کر کے انہیں بھی اس گھان سے پریچت کروائے باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے اچھی لگی ہو تب ہی اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور آپ نے ابتک اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دینا آپ کا ہر دن شب ہو اور خوشیوں سے آپ کا جیون بھرا رہے دھنیواد نامو بدھائے موسیقی